رمضان شگر ملز کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز لاہور کے احتساب عدالت میں پیش حمزہ شہباز نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا یہ گرفتاریوں کا سیزن ہے کوئی خوف نہیں معاشی حالات وقت سے بتر ہوتے جا رہے ہیں قوم کے لیے دعا کرتا ہوں رانس ناولہ کی گرفتاری مزاق ہے سابق وزرعظم شاہد خاقہ نباسی سے بھی سرکاری گاڑی واپس لے لی گئی نیب ذرائع کے مطابق بھی ایم دویو گاڑی کیابنر ڈیویجن نے واپس لی ہے مریم نواز اور شاہد خاقہ سے لی جانے والی گاڑیوں کا تعلق بلٹ ٹروف گاڑیوں کے کیس سے ہے نیب راولپنڈی گاڑیوں کی تحقیقات کر رہا ہے لوگوں کو نئے پاکستان کی عوام دشمن بجٹ کے خلاف احتجاد سے کوئی چیز نہیں روک سکتی خیبر پختونخواہ کے قبائلی عوام امران خان اور اس کی پالیسیوں کو مسترد کر چکے چیرمان پیبلز پارٹی کا ٹویٹ بلاول بھٹو کہتے ہیں اپنے حقوق کے لیے قبائلی عوام سخت تپش میں بھی کھڑے رہے بلاول بھٹو نے محمد جلسے کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی پیبلز پارٹی جمہوریت کی مکمل بحالی تک چین سے نہیں بیٹھے گی امروں اور نا اہل وزرعظم کے خلاف جد و جہد جاری رہے گی نا اہل وزرعظم ہر ادارے کو سیلیکٹڈ بنانے پر تلے ہیں چیرمان پیبلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا پانچ جولائی کے موقع پر پیغام پانچ جولائی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے جمہوریت پر شبخون مارکر کلاشنک آف کلچر ہیروئن کی لانت کو فروغ دیا گیا غیر جمہوری اناسر کے پاس صرف الزام تراشی کا ہتھیار ہوتا ہے تاکہ جمہوری سوچ کو دبایا جائے سابق سلدر آسف علی زرداری کا پانچ جولائی کے موقع پر پیغام اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں مصطفیٰ نواز کھوکر کی درخواست زمانت پر سمات عدالت نے مصطفیٰ نواز کھوکر کی زمانت میں دو جولائی تک توسی کر دی مصطفیٰ نواز کھوکر کی حاصلی سے استثناء کی درخواست بھی منظور کر لی گئی نون لیک فستائی ذہنیت کی بات کرتی ہے تو مورل ٹاؤن میں معصوم لوگوں کا قتل یاد آ جاتا ہے خواتینوں اور ضعیفوں پر بہیمانہ تشدد فستائی رویہ تھا معاون خصوصی اطلاع فردوس آشق آبان کا ٹویٹ کہا قانون کو اپنے تابع بنانے والوں کا پہلی بار آزاد قانون کا سامنا ہے شیخیں تو سنائی دیں گی اپولیشن جماعتوں کی مجترکہ رہبت کمیٹی کا پہلا اجلاس شروع چیئرمن سینٹ کو ہٹانے اور حکومت مخالف تحریک سمیں دیگر ایشیوز پر بات چیت جاری اجلاس کا ہمیں جنڈا چیئرمن کمیٹی کا انتخاب ہوگا